تصیلدار اسسٹنٹ کمیشنر اے ڈی سی آر ڈی سی صاحب یہ جتنی ٹیمیں یہاں سے ہم نے پہلے اپنی جو لینڈ ہے اس کے ڈاکومنٹس کلیر کروا ہیں لینڈ کلیر کروا کے اس کی کمپیکشن اس کی خسرہ ساری اپنی جتنی ڈاکومنٹری تھی مکمل کروا کے ہم آر ڈی اے میں لے گئے آر ڈی اے والے نے جب وہاں پہ جا کے دیکھا ساری چیزیں پوری ہیں تو انہیں ہمیں پری پریمری پرمیشن جاری کر دی اس کے بعد ہم نے سیکنڈ اس میں پندرہ سو چونتیس کنال کی جمع کروای وہ بھی آر ڈی اے نے ہمیں وہاں سے کلیر کر دی پندرہ سو چونتیس کنال کی بھی ہماری سیکنڈ پریمری پرمیشن پوری ہوگی ہم نے اپنا پروجیکٹ لانچ کیا پبلک ہمارے ساتھ انوالڈ ہوگی یہاں پہ ہمارے ساتھ پبلک بھی انوالڈ ہے پروجیکٹ الحمدللہ اور یہاں پہ ہم یہاں کے مقامی رہنے والے ہیں یہ موزہ سیال اپتاز سے سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے یہ جا کے ابھی اس ٹیم پہ یہ پچاس پچپن موزہ پہ آج کے دن میں یہ بلو ورڈ سٹی الحمدللہ کام کر رہی ہے یہاں پہ ہزاروں ہزاروں مزدور یہاں پہ لاکھے کے جو لوگ تھے غریب کسانوں کے بیٹے جن کے جو بے رزگار تھے ان لوگوں کو رزگار ملا یہاں پہ زمینوں کو جو ریڈ تھے وہ الحمدللہ اوپر گئے ہیں لوگ خوشحال ہوئے ہیں لوگوں کو ترقیاتی چیزیں یہاں پہ ہم نے لاکھے دیں اور یہاں پہ چار رہے ہیں ہم نے آر ڈی اے کے اندر جو بھی ہمارا آر ڈی اے کے اندر ڈسٹک کونسل کے اندر فاٹا کے اندر تینوں ڈپارٹ کے اندر جو بھی ماری کورڈل فرمیلٹیز تھی وہ ساری پوری کی فلٹ ایریگیشن واسا ایوییشن ڈپارٹمنٹ لینڈ ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ڈپارٹ اپنے ڈاکومنٹ سارے مکمل کر کے ہم نے آر ڈی اے کو دے دئیے اب فائنل وہاں پہ انہوں نے لے آوٹ پلین کو جب اپروف کرنا تھا تو انہوں نے بیچ میں یہ نکال دیا کہ یہاں پہ اربن اور پری اربن کا کوئی میٹر چار رہا جی ہم اس کو رزول کریں ہمارا ڈسٹک کونسل کے ساتھ حدودوں کا میٹر چار رہا ہے پہلے ہم وہ ڈیفائن کر لیں پھر اس کے طرف ہم آپ کی طرف آ جائیں گے پریمری پرمیشن ہمیں جاری کی ہے اس میں پبلک انوالڈ ہے ہزاروں لوگوں کا رزگار لگاوا ہے ہم نے یہاں پہ ڈویلمنٹ کی ہے اربونی کروڑوں ہم نے یہاں پہ انویسٹ کی ہیں اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ منتلی صرف بلو ورڈ سٹی گورنمنٹ آف پاکستان کو جو لینڈ کی مد میں جو ٹیکس دے رہا ہے وہ کروڑوں میں منتلی ان اداروں کو ٹیکس جا رہا ہے یہ جو ادارے آج ہمارے اوپر لے کے آ رہے ہیں اللیگل سوسیٹی اپنے سارے کنڈے لے کے پولیس کو لے کے آ رہے ہیں فلان لے کے آ رہے ہیں آپ پانچ سال سے چھ سال سے سوئے ہوئے تھے آپ کو کیا نظر نہیں آ رہا تھا یہ پروجیکٹ بن رہا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں سے گزر کے نکلے ہیں پھر یہ دیکھیں یہ گرین گرین تو ہے نہیں ہے ہماری جدی جگہ ہے ہم بچپن سے یہاں پہ رہ رہے ہیں یہ بنجر قدیم ہے آپ ہسٹری میں داکومنٹس میں جا کے دیکھ لیں یہ جتنی جگہ ہے یہ بنجر قدیم ہے جائی جاتی ہے اس کے بعد جناب کل یہ چار میکموں کے بندے یہاں پہ آزر ہو گئے آر ڈی اے والے بھی تھے یہاں پہ اور ڈسٹ کونسل والے بھی ہم نے آپ کی جو ہے نا جو لینڈ کی جو بننے ہوئی ہیں آپ کے بندے ہم نے ان کو ڈیمولش کرنی ہے یہ چیزیں ہم نے کس کا حکم ہے جی آر ڈی اے والے جب آ گئے ہمیں آر ڈی اے والے نے کرنا میں نے جمشید صاحب تھے یہاں پہ موقع تھے انہوں نے کہا جی ہمیں ڈی جی صاحب نے بھیجا ہے ہم نے اپنے سٹے آرڈر دکھائیں جی آر ڈی اے سے کہے جو ہم نے وہاں سے لیا ہے ہم نے کورٹ سے سٹے آرڈر یہ دیکھیں اس میں پراپر آر ڈی اے بھی اس میں انوالڈ ہے اس کو بھی پارٹی ہے ڈسٹ کونسل بھی ہے فاٹا بھی ہے آر پیو صاحب بھی ہیں سی پیو صاحب بھی ہیں جتنے بھی ادارے ہیں ان کو پراپر ہم نے پر پارٹی بنا کے کوٹ میں اپنی جتنی بھی درخواستی وہ سیمٹ کی یہ دیکھیں جی ہم پچھلے پانچ سال سے پروجیکٹ کر رہے ہیں اس پہ ہم نے اتنی لمبی چوڑی ڈویلمنٹ کر چکے ہیں عربوں کی ڈویلمنٹ اس پہ ہو چکی ہے مین بولیورٹس بن چکے ہیں پارک بن چکے ہیں اندر سکول بن چکے ہیں کالجز بہت چڑھ رہے ہیں اندر چیزیں اور ہزاروں لوگوں کا یہاں پہ رزگار لگا ہوا ہے تو یہ لوگ پہلے انہوں نے سارا کچھ ہمیں یہاں پہ آن بورٹ کیا ہمیں چلایا پانچ سال بعد ان کو یہ یاد آ گیا کہ illegal society ہے اور یہ ہماری چیزیں ڈیمیج کرنے کے لیے یہاں پہ پہ پہنچ گئے تو جمشید صاحب نے یہ فرمایا آڈی کی طرف سے ہم نہیں کر رہے یا آپ ڈسٹک کونسل والوں سے اسٹے ہے وہ بھی مجود ہے انٹیٹ کر رہے ہیں یا تو وکیٹ ہو گیا پھر تو آپ ہمارے اوپر کوئی بھی کروائی کریں یا کچھ بھی بنتی ہے انہوں نے اپس میں ہماری legal team ہم اپس میں مشورہ کرتے ہیں وہ مشورہ کر کے پھر انہوں نے یہ کہا جی ہماری یہاں پہ تھانہ چونترہ کے اندر کمیشنر راول پنڈی ڈی سی صاحب سی پی او صاحب ڈی جی آڈی صاحب ہمیں آڈر ملے ہیں جی پاک آرمی کی طرف سے انہوں نے یہ کہا جی آپ بلو ورڈ سیٹی کو پورے کو ڈیمالش کر دیں جی ہمیں یہ بتائیں جی پاک آرمی کو ہم سے کیا مسئلہ ہے ہم پاکستانی نہیں ہیں ہم کیا انڈیا سے آئے ہیں ہم کیا فلسطین سے آئے ہیں ہم کسی اور اسرائیل سے ہم لوگ آئے ہیں ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں یہ ہماری جگہ ہے ہماری اپنا سارا کچھ ہے ہم نے لوگوں سے لی ہوئی ہے پرچیز کی ہوئی ہے لوگوں کو رزگار دی ہوئے ہیں آپ پاک آرمی کے سر پہ رکھ کے بندوکیں چلا رہے ہیں مجھے ہنڈر پرشن یقین ہے کہ پاک آرمی کے نوٹس میں بنی ہوگا یا جی ان کے اگر سے جواب ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ جی آرمی کے بیچ میں بندے انوالڈ ہیں ہمارے ساتھ بیچ میں شامل ہیں انہوں نے کہا جی کوئی سٹیش ہے ان کا نہیں ماننا کورٹ کے آرڈر ہم لوگوں نے نہیں ماننا سٹیش کیا ہوتے ہیں ہم جو آرڈر کریں گے آپ وہ کرتے جائیں ہم ان سٹیش کو نہیں مانتے رات کو انہوں نے یہ کیا ہمارے جتنے بھی سٹیش تھے انہوں نے کوئی بھی سیپٹ نہیں کیا انہوں نے کنٹیمٹ آف کورٹ کی ہمارے کچھ چیزیں یہاں سے نے ڈیمالیس کی اور یہ کہتے ہیں ہم ان سٹیش کو نہیں مانتے آپ اس طرح کریں ہمارے خلاف چلے جائیں ہمیں پارٹی بنا دیں کنٹیمٹ آف کورٹ کریں یار اس ملک کے اندر کوئی قانون ہے اس ملک کے اندر کوئی چیز ہے پاکستان دیکھیں تباہی کی طرف جا رہا ہے کانمی ہماری تباہ ہو چکی ہے ہم لوگ پچھلے پانچ سالوں میں جتنے نیچے گئے ہیں ایک لاکھ پینتیز آر کے مکروز تھے آج ہم بیس بیس لاکھ کا فی بچہ بوڑا سارے مکروز ہیں ملک ہمارا تباہی کی طرف جا رہا ہے لوگوں کا پس روزگار ہے نہیں ہے اُلٹا آپ ایک چیز کو لیگلائز کرنے کے لئے اس کو Illegal کر کے آپ تباہیاں پھرنے کے لئے یہاں پہ آگئے ہیں اب یہاں پہ سب سے جو مزے کی بات وہ یہ ہے کوئی بندہ اپنے سار پہ نہیں لے رہا کوئی کہہ رہا جی سی پیو صاحب کروارے ہیں کوئی کہہ رہا جی آر پیو صاحب کروارے ہیں کوئی کہہ رہا جی کمیشنر صاحب کروارے ہیں کوئی کہہ رہے جی ڈی جی آر ڈی اے صاحب کروا رہے ہیں کوئی کہہ رہے جی ڈی سی راول پنڈی صاحب کروا رہے ہیں آپ ڈیسٹر کونسل کے جو سی او صاحب سے جب میں نے ان سے بات کی جناب محترم آپ کے کندے پہ رکھ کے یہ چلایا جا رہا ہے سارا کچھ آپ یہاں پہ پارٹی ہیں سٹے ہمارا دیکھنے آرہی انٹیکٹ ہے ابھی تو آپ کس طرح یہ کر سکتے ہیں وہ کہہ رہے جی ہمیں ڈی سی راول پنڈی صاحب کا آرڈر ہے جی سٹے کو چھوڑیں جی پیچھے ہمارے ساتھ دادارے انوارڈ ہیں انہوں نے کہا جی اب بلو ورڈ سٹی کو یہ کر دیں یار یہ بتائیں کیا اس ملک میں کبھی کسی بھی ملک میں چلے جائیں کوئی بھی انویسٹر ہوتا ہے جب وہ سو پچاس دو سو بندہ وہاں پہ ہائر کرتا ہے تو اس کو وہ گورنمنٹ ہے اپریشیٹ بھی کرتی ہے اس کو چلاتی بھی ہے اور اس کو ہر طرح کا راستہ دیتی ہے یہاں پہ ہزاروں مزدور لوگ یہاں پہ کام کریں یہ پیچھے بیٹھے ہیں آگے فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں ان کو آپ لوگ روزی روٹی کے اوپر کیوں آپ لوگ لات مارنے میں لگے ہوئے ہیں آپ کو بلو ورڈ سٹی سے کیا مسئلہ ہے بتائیں ہم نے اپنی کوڈل فرمیلٹی ساری پوری کی ہوئی ہیں ایک ایک چیز پوری ہے آپ سارے مل جل کے انٹیرم سیٹ اپ آیا ایک اپنی نئی سٹوری بنا کے کبھی پاک آرمی کا نام لے رہے ہیں کبھی کمیشنر صاحب کہہ رہے ہیں جی میں کروا رہا ہوں کبھی سی پیو صاحب ہے کوئی بندہ اپنے سار پر لینے کے لیے نہیں تیار ہمارا جی آپ یہ مطالبہ ہے چیف آف آرمی سٹاپ جناب آسم منیر صاحب سے اور قاضی فیض عیصہ صاحب سے ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ اس ملک کے اندر جو بھی کوئی بندہ جو بزنس یا کوئی کربار کرنا چاہتا ہے اس کی طبعی پھیرنے کے لیے یہ آپ نے پیچھے ادارے چھوڑے ہوئے ہیں نہ یہ کوٹوں کو مان رہے ہیں یہاں پہ ویلڈ سٹے ہے بتائیں جی نیش صاحب یا لیاکت صاحب بتائیں کیا سٹیٹس ہے ہمارے سٹے کا جی میں یہاں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آر ڈیے کی خلاف جو سٹے دائر کیا ہوا تھا اس میں ہم نے چیئرمن آر ڈیے اور ڈی جی آر ڈیے چیف کمیشنر آر ڈیے اور اس کے علاوہ کمیشنر راولپنڈی ٹپٹی کمیشنر اسسسٹنٹ کمیشنر سی پیو راولپنڈی ایس ایس پی آپریشن اور ڈی ایس پی صدر بیرونی تمام اداروں کو ہم لوگوں نے یہاں پر پارٹی بنایا اور اس میں ہم نے سٹے لیا ہوئے جس میں جج صاحب نے باقاعدہ واضح الفاظ میں نے لکھا ہوا ہے کہ ان کے پروجیکٹ کو ڈیمولیش نہیں کیا جا سکتا اور کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کی جا سکتی کورٹ کو نوٹس دیئے بغیر اس کے علاوہ ہم نے انہوں نے کہا کہ ہماری لیبر اکموڈیشن کو گرایا جاتا ہے جہاں پر ہمارے مزدور بیٹھے ہوتے کام کرتے ہیں لیبر ہم نے اس کا علادہ سے سٹے لیا ہے کہ ہمارے جو ڈیرے ہیں اور جن کو جو ڈیرہ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے وہ لیبر اکموڈیشن ہے اس پر کورٹ نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے ریسپونڈنٹ ڈیفینڈنٹس نمبر ایٹ و ٹویل ورسٹرینڈ فرم ڈیمولیشنگ سوٹ پرپرٹی جناب یہ سٹے فریش ہیں بلکل ویلید ہے یہ ہوئے ہیں جو لیاکر صاحب نے ایک لائن پڑھی ہے اس کا یہ پرکاعدہ آپ کو فوکس کریں یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اندر بڑا کلیرلی منشن ہے اس کے اندر ریسپونڈنٹ نمبر ایٹ و ٹویل ایٹ و ٹویل میں اس میں یہ سارے شامل ہو جاتے ہیں یہ ڈی جی آڈی اے صاحب سے لے کے کمیشنر صاحب سی پی او آر پی او ایس ایس پی اپریشن ایس پی صدر ایس ایس پی انیسٹیگیشن ڈی ایس پی ایس ایس ایچو چونترہ چکری سارے اس میں انوالڈ ہیں ڈیسٹی کونسل فارٹا سارے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر ہم نے پارٹی نہیں بنایا صرف اس وجہ سے کہ کل کوئی یہ نہ کھے کہ میں اس کے اندر پارٹی نہیں تھا دیکھیں جی ہم لوگ جتنے بھی پوری کورڈل فرمیلٹیز اپنی پوری کر کے لے کے چاہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود نہ یہ لوگ کسی قانون کو مان رہے ہیں نہ یہ کسی کورٹ کو مان رہے ہیں کسی چیز کا یہاں پہ کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نہ ان مزدوروں کا کوئی دیکھا جا رہا ہے جہاں پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں ان کو دیرے کا ایک نام دے کے شکل دے کے ان کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے یہاں پہ جو آپ کی لیبرہ ان کو آراسمنٹ کیا جا رہا ہے ہم آپ کو ساروں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے تھانے میں ڈال دیں گے ہمیں پیچھے سے کمیشنر صاحب کے آرڈر ہیں ہمیں پیچھے سے سی پیو صاحب کے آرڈر ہیں ہم آپ کی ساری مشینری بند کر دیں گے ہم آپ کی چیزیں ڈیمولش کر دیں گے اور کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ صرف دمکیاں لگا رہے ہیں آیا کہ اس ملک کو ہم نے کس نے بچانے ہیں باہر سے کوئی بندہ آئے گا آپ کیا کریں گے اس کو گراہ دیں گے جی گر گے لینڈ تو ماری ہے نا ہم اس کے اونر ہیں وہ تو ہم سے آپ نہیں چھین سکتے یہ جو بندے بیٹھے ہیں آزاروں کے ساتھ سے جو سائیڈ پہ کام کر رہے ہیں جو مزدور بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کتنے کتنے خندان جڑے ہوئے ہیں ایک ایک بندے کے ساتھ فیملی میں پانچ پانچ چھے چھے آٹھ اٹھ بچے بوڑے سارے ان کے ماں باپ ان کے بیٹیاں ان کے بہن بھائی وہ سارے جڑے ہوئے ہیں ایک بندے کے ساتھ آپ ساتھ ساتھ دس ساتھ بندوں کو زلیل کریں گے وہ بندے بیرزگار ہو جائیں گے پہلے اس ملک کے اندر حالات یہ ہیں کہ ایک مزدور اپنی بڑی مشکل سے بجلی کے بل تک وہ نہیں دے سکتا پوری عوام روڈوں پہ پروٹیسٹ کرتی پھر رہی ہے کہ ہم لوگ مر گئے ہیں ہم باہر سے لوگوں سے کرزے لے لے کے ان کی ترلے لے لے کے یہاں پہ ہم منتے کر خرات مانگ مانگے ادھر آ کے ہم لوگ اور وہاں سے ہم اپنے جولیاں بھی پھراتے ہیں اپنے کٹورے بھی لے کے جاتے ہیں خراتے مانگ مانگ کے لارے ہیں اور ادھر آ کے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم ادارے بن کے بیٹھ جاتے ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں جو اداروں کو ٹیکس دے رہے ہیں کروڑوں منتلی کروڑوں کے حساب سے ٹیکس دے رہے ہیں جتنی لینڈ ٹرانسور ہو رہی ہے منتلی ہم اس کا ٹیکس دے رہے ہیں پراپر اب ہم اس کی رسیدیں بھی لا کے دے سکتا ہوں جو ہم نیشنل بینک آف پاکستان میں منتلی جو ہم ویکلی ڈیلی بیسٹس پر جو جمع کر رہے ہیں وہ کروڑوں کے حساب سے ہے آپ وہ بند کروا دیں آپ ان مزدوروں کی جان لے لیں ان کا کام بند کروا دیں آپ صرف یہ کریں بلو وارڈ سٹی کی چیزیں ڈیمالش کر کے آپ خوش ہو کے بیٹھ جائیں ہاں جی ہم نے بڑا تیر مار لیا ہم نے چار بندوں کی کمیٹی بنائی ہم نے چونترہ میں ایک میٹنگ کی میٹنگ کر گیا ہم نے بلو وارڈ سٹی کی چیزیں گرا دی اور ان کے مزدوروں کو بیرزگار کر دیا ان کو بچوں کو مجبور کر دیا ان کے ماں باپ کو مجبور کر دیا آپ جا کے سوسائیڈ کریں جب ایک باپ ہے اس کے بچے اس کی فیملی جب بھوک سے مر رہی ہوگی وہ کہیں سے اس کی سورس آف انکوم نہیں ہوگا تو بتائیں وہ کیا کرے گا وہ مرے گا وہ سوسائیڈ نہیں کرے تو کیا کرے گا آپ تو ملک جو چلا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کس طرح چر رہے ہیں ملک کے حالات کیا ہے اگر کوئی بندہ کوئی اپنی ایک چیز کو لے کے چر رہے ہیں اس کو چلا رہے ہیں خدا رہا آپ سب سے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے ہمبر ریکویسٹ ہے ان غریبوں کی جان نہ لیں کیا ہوگا چیزیں ڈمالش ہوں گی ہم روک دیں گے چیزیں بند کر دیں گے بندے گھروں میں بیٹھ جائیں گے ان کے بچے مریں گے ان کے ماں باپ جو بڑے جو دوائیوں کو لیے طرح سے ہیں ان کے ہسپٹیل جو بھی ہے وہ رک جائے گا سارا ان کے بچوں کی سکولنگ رک جائے گی آپ لوگ خوش ہو جائیں گے مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں کوئی قانون ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے ان سے ہمیں بتائیں اللیگل لیگل لیگل کا ورل آپ یوز کرتے ہیں بار بار جی ایک سٹیٹمنٹ لے کے آجائے اللیگل آپ لیگل لیگل آپ لوگوں نے کر رہا ہے آپ لوگ چار چار بندوں کی کمیٹیاں بنا کے آجاتے ہیں ہم یہ کر دیں بلو ورڈ سٹیٹی کا یہ نقصان کر دیں ان کے اوپر دو سب چھوٹر پچھتر آپ نے جھوٹا پرچہ ہمارے اوپر دیا ہے وہ پرچے نکالیں ان کو یہ کر لیں ان کو وہ کر دیں یار مجھے یہ بتائیں آپ لوگ اس ملک کے ساتھ سنسیر ہیں آپ اس ملک کی بلائی چاہتے ہیں اگر آپ اس کی بلائی چاہتے ہیں تو آپ اس گریب عوام کا خیال کر لیں ہمیں چھوڑ دیں ہمارا کیا ہے کیا ہوگا چیزیں روک دیں گے یہ لوگ بیرزگار ہو جائیں گے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے اس ملک کو سوارے ہیں اگر آپ چار چار پانچ بیٹھ کے یہ پلائن کر سکتے ہیں ادھر چونت رہا ہے میں آکے ٹینٹ لگا کے روٹیاں کھا کے کہ ہم لوگ یہ کر دیں گے اب یہ بھی تو پلائن کر سکتے ہیں یہ سوسائٹی ہے اس کی اتنی ڈویلمنٹ ہو چکی ہے اس کے اندر اتنے بندے کام کر رہے ہیں اس کے اندر سکول چاہ رہے ہیں اس کے اندر غریب لوگوں کو وہ چلا رہے ہیں یہاں پہ کتنے ہم نے یہاں پہ ڈسپنسری ہیں بنائی ہوئے ہیں فری افکاس کر رہے ہیں یہاں پہ ایمبولیس کر رہی ہیں جو لوگوں کو کوئی بھی معاملات ہوتا ہے لے کے چلتے ہیں یہاں پہ ڈلیسز سینٹر بنے ہیں فری افکاس لوگوں کو ڈلیسز سینٹر منٹ کے ڈلیسز ہو رہے ہیں یہاں پہ عوامی دسترخان بنے ہوئے ہیں لوگوں کو تین ٹائم کا فری کھانا دے رہے ہیں تو اللہ کے بندے آپ لوگ اس کو بدنظر رکھ لیں ایک یہ سارے ملکے جو آپ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے جس کی میں بنا لیتے ہیں تو آپ یہ بھی تو بنا سکتے ہیں کہ یار ہم ان کو لیگلائز کیسے کریں اگر باقیوں کو نو سی مل گئے ہیں تو بلو ورڈ سٹی کے کس چیز کی کمی آیا کہ اس کی لینڈ کمپیکٹ نہیں ہے آیا اس کی اونرشپ نہیں ہے ہم یہاں کے مقامی ہیں اور ہم یہاں پہ جدی پچھتی یہاں کے مالک ہیں ہماری لینڈ یہاں پہ ہزاروں کنال میں لاکھوں کنال میں کمپیکٹ ایک کمپیکٹ پیس کی شکل میں یہاں پہ دس سے بارہ کلومیٹر مین بولے ورڈ بنی ہیں پارک بنی ہیں ہر چیز کے لیے رہاں لیگلائز ہم نے کوڑل فرمیلٹی ساری پوری کی ہوئی ہیں لیگلائز آپ نہیں کرنا ہے اگر آپ یہ سارا کچھ کر کے پوری پلان کر کے چیزیں ڈمالش کرنے کے لیے مشینیں باہر سے رینٹ سے لے کے ان میں ڈیزر ڈلوا سکتے ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس بندے آپ ایک ایک ادارے سے اٹھا سکتے ہیں پانچ پانچ سو بندہ آپ پرولپنڈی پلیس سے اٹھا سکتے ہیں وہ سارا کر کے یہاں پہ آپ پورے اس طرح کرتے ہیں جس طرح بارڈر کے اوپر پتہ نہیں کیا کرنے لگے ہیں یار آپ اللہ کے بندے یہی نفری لے کے جو پاکستان کے اندر جو باقی چوریاں چھکاریاں ان پہ توجہ دیں اگر آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو آپ اس پروجیکٹ کو لیگلائز بھی تو آپ نے کرنا ہے نا کمیشنر صاحب آپ نے کرنا ہے ڈی جی صاحب آپ نے کرنا ہے ڈی سی صاحب آپ نے کرنا ہے اور کس نے کرنا ہے کسی باہر سے کوئی خلائی مخلوق تو نہیں آنی اسمہان سے تو کسی نے نہیں اترنا جس نے آ کے ان کو لیگلائز کر دینا ہے ٹھیک ہے جی لگ سب آپ ہمیں بتائیں ہم نے کرنا کیا ہے آپ ہمیں بتائیں آپ یہ کریں ہمیں یہ جو ڈاکومنٹس آپ مانگیں گے ہم وہ لا کے دیں گے لینڈ کے آپ کو چاہیے کمپیکشن کے آپ کو چاہیے بنجر قدیم ہے یار صدرہ سے یہاں سے لوگ گزرتے نہیں تھے دن کو بندہ نہیں گزرتا تھا ہم نے تو اس کو شہر کی شکل میں بدل دیا ہم نے لوگوں کو رزگار دیا ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں ہم اس ملک کے بشندے ہیں ہم کوئی باہر سے تو آئے نہیں ہیں یا تو ہم فارمر ہیں ہم افغانی نہیں ہیں ہم یہاں کے یہ ملک ہمارا ہے ہم بھی اس ملکке سپائی بھی ہیں اس ملک کے ہم سب کچھ ہیں بیٹے بھی ہیں یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کو ہم نے بچانا ہے اس ملک کو آپ نے بچانا ہے لیکن اس طرح آپ کریں گے اس سے کیا ملے گا یہ بتائیں نا آپ جس طرح ایک جو آپ کا پرابٹی کا یا ڈویلمنٹ کا جو سیکٹر ہے اس کو آپ تباہ کریں گے اس کو آپ برباد کریں گے ہم نے فلانس سوسیٹی کا یہ کر دیا آپ نے اس کو ڈیمالس کر دیا آپریشن ہو گئے نیوز پیپروں میں لگ رہا ہے یہ اپنے ویب سائٹوں پر لگا رہی ہے یار یہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں مشینری والے لگے ہوئے ہیں ہوتی والے یہاں پہ کام کر رہے ہیں لیبر یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہوتلوں میں بندے لگے ہوئے ہیں ہسپیٹل میں لگے ہوئے ہیں ایمبولیس میں لگے ہوئے ہیں ہر لحاظ سے لوگ اپنا روزگار کمارے ہیں آپ کیا ان کا روزگار ان کی جان ان کی سارا کوئی بند کر کے خوش ہیں آپ بتائیں نا آپ ہمیں سلوشن دیں ہمیں بلائیں ہم سے پوچھیں بھائی جان یہ آپ نے یہ سوسائٹی کھولیا آپ کے ڈاکو ملکیت ہم نہ دے سکیں آپ ہمیں پکڑیں کہ ہم ادھر کے مالک نہیں ہیں آپ کی کمپیکشن کدھر ہے ہم نہ دے سکیں آپ ہمیں پکڑیں آپ یہ بتائیں جب آپ نے سوسائٹی لانچ کی ہے اس کی کوڈل فرمالٹیز آپ نے پوری کی ہیں ہم نے نہ کی ہو تو ہم آپ کے جرمدار ہیں آپ نے ہمیں پری پلیننگ پرمیشن پریمری پلیننگ پرمیشن نہ دی ہو ہم زموار ہیں ہوتواری صاحب نے ہمیں یہاں سے اس کی لینے کلیرنس نہ دی ہو ہم زموار ہیں گرداور صاحب نے نہ دی ہو ہم زموار ہیں تسلدار صاحب نے نہ دی ہو ہم زموار ہیں اے سی صاحب نے اسسٹنٹ کمیشنر صاحب نے نہ دی ہو ہم زموار ہیں ڈی سی صاحب نے نہ دی ہو ہم زموار ہیں اے ڈی سی آر صاحب نے نہ دی ہو ہم زموار ہیں آر ڈی اے نے پری پلیننگ پرمیشن ہمیں نہ دی ہو ہم ضموار ہیں فلیٹ ایرگیشن نے ہمیں کلیرنس نہ دیو ہم ضموار ہیں واسا نے ہمیں کلیرنس نہ دیو ہم ضموار ہیں ایوییشن نے ہمیں نہ دیو ہم ضموار ہیں انویرمنٹ والے نے ہمیں نہ دیو بتائیں اس کے پیچھے دارہ کون سے بتائیں سارے انو سیز لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں فائنل اب آپ نے ایک لیٹر ایشو کرنا ہے وہ آپ پچھلے جان بوجھ کے پانچ سال سے نہیں ایشو کر رہے تو ہمارا کیا قصور ہے بتائیں نا یا تو ڈے فس سے جب ہم نے یہ لانچ کیا تھا ہم ہمیں روک لیتے جی آپ نہ لانچ کریں ہم اپنے اس کے زمینوں میں حل سلاتے کھیتی باڑے کرتے کوئی اور کام کر لیتے ہم نے تو یہاں پہ آپ کی اجازت سے آپ سے بلک اور کورڈل فرمالٹیز اور ڈاکومنٹ سارے پورے کر کے ہم نے یہاں پہ اپنا پروجیکٹ لانچ کیا لوگوں کو بلایا روزگار دیا عربوں کے حساب سے ہم نے سائٹ پہ انویسٹ کیا دیکھیں دنیا کے حرف ہم جتنے بھی تھے انویسٹر کان سے لے لوگوں کے ہم اپنے ملک میں لے کے آ رہے ہیں اپنے پنڈی میں لے کے آ رہے ہیں اپنے پاکستان کے اندر لے کے آ رہے ہیں لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں جو یہاں پہ ہورے ہیں ہم سب کو لے کے چاہ رہے ہیں ہمیں آپ اس ٹیم روکتے تو ہم روک جاتے ہیں ہم کوئی اور کام کر لیتے ہیں ہمیں آپ لوگوں نے خود چلا کے آگے لے جا کے سارا کچھ کر کے سارا کو بیچ میں کرا کے اب آپ کہتے ہیں یہ لیگل ہے تو لیگلائز کس نے کرنا ہے ہمیں بتائیں ہم نے کرنا کیا ہے کیسے لیگلائز ہوگا انڈیا نے تو آکے لیگلائز نہیں کرنا ہے اس کو نہ اسرائیل نے کرنا نہ کسی اور کنٹینا امریکہ نے آکے کرنا ہے یہ کمیشنر صاحب آپ نے ہی کرنا ہے ڈی جی صاحب آپ نے ہی کرنا ہے ڈی جی آڈی اے صاحب آپ سے بات کرنا ہوں آپ نے ہی کرنا ہے ڈی سی پنڈی صاحب آپ نے ہی کرنا ہے اور کسی نے ہمیلی گلائز کرنا ہے تو آپ لوگ بتائیں نا آپ کو وہاں پہ جا کے آپ میٹنگز کر سکتے ہیں بیٹھ کے ہمارے بارے میں پوری ایک سکیم بنا کے آپ سارے ادارے جڑ جائیں نہ ان کا کچھ سٹیپ ماننا ہے نہ ان کا کچھ ڈاکومنٹس مانگنا ہے نہ کچھ بس ان کی جو آگے چلے اس کو ڈیمالیس کریں ان کے مالکان پہ پرچے دے دیں ان کو اندر کر دیں پریزن وائن لے ہیں ان کو ریاسمنٹ کریں ان کے مشینری بند کر دیں خدا رہا کچھ خدا کا خوف کریں آپ نے مرنا نہیں ہے آپ نے کیا ساری زندگی دنیا میں ہی رہنا ہے آپ نے ساری زندگی کمیشنر رہنا ہے آپ نے کیا ڈی جی آڈی اے رہنا ہے ساری زندگی آپ نے ڈی سی رہنا ہے ساروں نے چلا جانا ہے کولو نفس ان ذائقہ تل موت ایک دن سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ دنیا فان نہیں ہے اس نے فنا ہو جانا ہے کچھ ایسا کریں ان گریبوں کی بددوائیں نہ لیں ان کی دعائیں لیں ان کے ساتھ کوپریٹ کریں ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں اس پاکستان کے ساتھ کوپریٹ کریں چودہ چوبیس کروڑ عبادی کے ساتھ کوپریٹ کریں اس اکانومی کے ساتھ کوپریٹ کریں ہم سارے مل جل کے ایک پیج پہ آئیں آپ کا جتنا بھی ڈویلمنٹ کا آپ کا جو پرپٹی کا جو یہ سیکٹر ہے یہ چلے ان کے اوپر آپ ڈیوٹیاں لگائیں ان کے اوپر آپ رسپونس بیلٹیز دیں زمواریاں دیں آپ یہ چلا رہے ہیں جی آپ یہ کریں گورنمنٹ کو آپ یہ سپورٹ کریں ان سے فائدہ لیں ان کو ماریں نہ ان کے بچوں کو نہ ماریں ان کو بے رزگار نہ کریں اس ملک کو مزید تباہ نہ کریں آپ نے صرف ایک ہی بنائی ویا اور اوپر سے آپ یہ کر رہے ہیں جی پاکستان آرمی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں جی سیکٹر کمانڈر صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمیں جی آپ پارس ایک آلیں آ رہی ہیں ہمیں ان کے آئی ایم ایف کے بندے بیٹھیں ہمیں فلان کے بندے بیٹھیں مجھے یہ بتائیں ہم نے یہاں کے دشتگرد پالے میں ساری لسٹیں جو آپ نے مانگی ہیں ایک ایک بندے کے نام ان کا سی این آج سی نمبر ان کے موبائل نمبر ان کے گھروں کے ڈریس لا کے تھانوں میں جمع کر دیں آپ نے ہزار دفعہ یہاں پہ ایک ایک جگہ پہ جا کے چیک کیا پچاس تو دفعہ آپ نے جھوٹے ریٹ کی ہیں اس کے اوپر آپ نے پوری ویروکیشن کی ایک افغانی آج اندر آپ کو ملے آپ کو ایک ایسا کوئی بندہ ملے جس کا ہمارے یہ جو ملک کیلئے ہم ایسے بندے کو خود اپنے آتھوں سے فارق کر دیں گے جو ہمیں پتا چلے گے جو ہمارے ملک کے خلاف ہے جو ہماری ریاست کے خلاف ہے جو ہماری انتظامیہ کے خلاف ہے جو ہماری عوام کے خلاف ہے ہم سچے پاکستانی ہیں ہم اس ملک کے بشندے ہیں ہم کسی بھی غلط ایکٹویٹیز کو کسی بھی ناجائز چیز کو نہ مانتے ہیں نہ آگے مانیں گے کبھی صرف اصرف ہمیں یہاں پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے داروں کے سر کے یہ تو آرمی کرواری ہے یہ سارے یہ ڈاکومنٹس سارے پڑے ہیں ڈاکومنٹس میں یہ کچھ نہیں کر سکتے اب انہوں نے یہ پلان بنایا ہمیں پاکستان آرمی کرواری ہے ہمیں سیکٹر کمانڈر صاحب کروارے ہیں ہمیں پارہ والے کروارے ہیں پارہ والوں کا سیکٹر کمانڈر کا ہم سے کیا لینا دینا ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں بلائیں ہمیں بتائیں ہم سے پوچھیں آج ہمیں ایک ایک چیز کی ویرفکیشن کروانے کو تیار ہیں جو آپ کی تسلیح کرتی ہے آپ ویرفکیشنیں کریں آپ ہم سے پوچھیں پارہ والوں نے یہ کہ آپ ان سے ویروکیشن نہ کریں نہ ان کے بندوں کو چکے رہے وہ اس وجہ سے کیونکہ آر ریڈی آپ ویروکیشنیں کر چکے ہیں آپ نے ہم سے لسٹیں مانگی ہم نے ایک ایک بندے کی ایک سیل کے اندر ان کے پوری شیٹیں بنا کے آپ کو سیمنٹ کی ہیں تھانے کے اندر ہمارے لیگل ڈپارٹ نے جاپ کے ایک ایک چیز آپ کو سیمنٹ کیا یہ دیکھ لیں جناب ہمارے جتنے بندے ہیں سارے لیگلائز ہیں سیکیورٹی کمپنی سے ویل ویشر بیدار کمپنی ڈیلٹا ان کمپنی کے ہم نے پراپر وہاں سے امپلائیز وید پرمٹ وید یونی فارم وید وہ سارے رکھی ہوئے ہیں اور وہ جا کے پراپر کمپنی ہم نے تھانے میں لسٹیں دی ہوئی ہیں ایک ایک چیز ہم سسٹم کو لے کے چاہ رہے ہیں اس کے باوجود جب آپ نے یہ دیکھا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں یہاں پہ آصل ہو رہا تو آپ نے اداروں کا نام لے کے ہماری چیزیں گرانی شروع کر دیں یار آپ گرا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ گرا کے آپ گرا دو یار سارا کچھ گرا دو کیا کرو گے پھر گرا کے کیا ہو جائے گا آپ کی جو ہے نا وہ جی لینڈ کا جو آپ کا مسئلہ ہے جی اس کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ یہ اس کے بعد کیا ہوگا صرف یہ ہوگا یہ سارے بندے پر رزگار ہو جائیں گے یا اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے ہمیں کیا ضرورت اتنا لمبا ان کا ایڈکٹ لینے کے لیے آپ یہ چاہتے ہیں آپ اس عوام کو مارنا چاہتے ہیں چیف آب آرمی سٹاف صاحب جناب آسو منیر صاحب آپ ماشاءاللہ عفظ قرآن بھی ہیں یہ آپ کے جو نیچے ادارے بیٹھے ہیں ان کے سر پر رکھ کے چاہ رہے ہیں سارے کہتے ہیں جی ہمیں وہاں سے آرڈر آئے ہیں ان کو یہ کر دیں یار اپریشن وہ کریں جہاں پہ اور ہے ان کو جا کے کریں نا آپ ان کے کندے پہ ان کی ساری وہ لے کے آرڈر وہاں سے ہوتے ہیں آپ جا کے امپلیمنٹ کرتے ہیں بلو ورڈ سٹی کی اوپر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں باقی سو سائٹیز کی اوپر اس وجہ سے کہ یہ جو بھی یہ ٹیمیں تھے جو یہ مشورے کرتے ہیں پہر ان کے کہیں اور سے ریسورج یا تلق واسے سے کوئی چیز نہیں چاہ رہی تھی انہوں نے وہاں سے اپنی پلی لے لیا اس کو لے کے ان کے کندے پہ رکھ کے چلائے جا رہے ہیں آپ ان داروں کو انوارڈ کریں لے کے ہیں یہاں پہ کون سا کرفیو لگا ہوا ہے اب باقی ساری نفری لے کے یہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں ان کو لے کے ویریفکیشن ہی کریں ہم سے کریں ہمیں بلائیں ہم حاضر ہوتے ہیں ہم نہ دے سکیں ہم ثابت نہ کر سکیں تو پھر آپ کا رائیڈ بنتا ہے جو مرضی کریں لیکن ایٹلیس خدا رہا ہم بھی پاکستانی ہیں اس ملک سے ہمارا تلق ہے یہ ملک ہمارا ہے ہمیں سنا تو جائے نا ہمیں پوچھا تو جائے نا ہمیں موقع تو دیا جائے نا ایک دیوار کسی کی گر جائے یہ بتائیں یہ آسان کام ہے آج کا سیمٹ کام پہ پہ پہنچ چکا ہے ڈیزل اسمان پہ پہ پہنچ چکا ہے آپ تو پھر مسلمان ہیں اس ملک کے رہنے والے ہم بھی اس ملک کے رہنے والے ہم بھی پاکستانی ہیں ہمارا یہ ملک ہے ہم کیا باہر کے کسی کنٹری اور اپنی جگہ پہ گار رہے ہیں یاد ہمیں بتائیں نا یہ کوئی سرکاری لینڈ ہے جہاں پہ یہ ہم نے جو بنایا ہوئے مجھے بتائیں کسی ادارے کی یہ لینڈ ہے ہماری اپنی اونرشیپ ہے ہم اس علاقے کے رہنے والے ہمارے یہاں پہ چیزیں بننے ہوئے ہم اپنا گار رہے ہیں آپ ان کو گرا رہے ہیں ان کو گرانے سے آپ کو کیا ملنے ہیں یہ تو آپ سرہ سر زیادتی کر رہے ہیں نہ آپ ہمیں بلا رہے ہیں نہ آپ ہمیں سنیں آپ وہاں پہ بیٹھ کے اپنی خود سے میٹنگ کرتے ہیں چار بندے کہتے ہیں جی یہ کر دے وہ کر دے آپ نے کبھی ہمیں بھی بلا کے پوچھائے جی یہ کیا مسئلہ ہے آپ نے کبھی یہ ہمیں بتائے جی آپ کا یہ جی ساری چیزیں پوری ہیں آپ کا نو سی فائنل امنی ایشو کرنا ہے آپ یہ لائن پکڑے اور یہ کریں آپ یہ فرمیلٹیز پوری کریں آپ یہ ڈاکومنٹری پوری کریں یہ چیزیں لے کے ہیں کبھی ہمیں پچھلے پانچ سالوں میں ایک دفعہ آپ نے یہ تکلیف کی ہے کہ ایک دفعہ ان سے پوچھ لیں باہر کے کنٹری میں چلے جائیں سعودیہ کے اندر چلے جائیں KSA کے اندر کنڈن سعودی آرابیہ کے اندر وہ سب سے ان کے جو سخت سزا ہے جو بندہ جو پکڑا جاتا ہے چوری میں وہ ہاتھ کار دیتے ہیں دوسرے ان کے جو میڈر ڈرگز میں پکڑتے ہیں ان کے گلے کار دیتے ہیں لیکن ان کو بھی وہ موقع دیتے ہیں پوچھتے ہیں کہ تم اپنا پروف کرو کہ تم نے چوری کی ہے ایسے نہیں کہ پکڑا کو رات کو پکڑا صبح اس کا ہاتھ کار دیا ان کو بلاتے ہیں بلاتے ہیں پہلے اپنی ٹیم تشکیل دیتے ہیں وہاں پہ کمیشن مقرر ہوتا ہے وہ پورا سروے کرتا ہے پورا کر کے پھر وہ چیزیں ہنڈر پرسن پروف ہوتی ہیں اس کے بعد اپنا وہ ایکشن کرتے ہیں یہاں پہ تو آپ نے ان کو بھی پیچھے کراس کر دیا رات کو آپ بیٹھ کے سکیم بناتے ہو تو صبح آپ کی ساری مشینری پہ جاتی ہے پوری پنڈی کی نفری یہاں پہ آ جاتی ہے یار مجھے یہ بتائیں ہمارے اداروں کو کوئی اور کام نہیں ہے یہاں پہ آکے صرف ان سوسائٹیوں کو پیچھے آپ لوگ لگے خدا رہا کچھ خدا کا فوق کر لیں آسم منیر صاحب قاضی فیضی صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے باقی تو یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے تو بس کہیں نہیں ہیں یہ سب کچھ اوپر سے آ رہا ہے اب ہمیں امید ہے کہ اوپر آپ لوگوں سے آ رہا ہے اگر آپ لوگوں سے نہیں آ رہا پھر تو اسمان سے ڈریکٹی سارا کچھ آ رہا ہے باقی یہ تو چار جو کہہ رہے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہم یہ مانتے بھی ہیں کہ آپ کا جو سٹے ہے وہ انٹیکٹ ہے وہ چر رہے ہیں وہ وکیٹ بھی نہیں وہ سارا کو چھوک ہے اگر آپ کو ایپ کوٹوں میں جائیں اس کو ڈفائن کریں اور بتائیں ہمیں یہاں پہ یہ چیز ہے وہاں پہ ثابت کریں ہم دیکھیں ہم ایک سیولین ہے ہم ایک پرائیویٹ ادار ہیں ہم نے کدھر جانا ہے ہم آرمی تو ہے نہیں نہ ہم پولیس ہیں نہ ہم کمیشنر ہیں نہ ہم ڈی سی ہیں نہ ہم ڈی جی آڈی ہیں نہ ہم آئی ایم والے ہیں نہ ہم سی ٹی ڈی والے ہیں نہ ہم کود آ رہے ہیں ہم نے اپنی جو ڈاکومنٹری یا سارے ڈاکومنٹس لے کے فائنلی پھر ہمارے پس بچتی کوٹ ہی ہے کوٹ میں جا کے ہم نے اپنی ساری چیزیں وہاں پہ سیمنٹ کی ہیں جناب یہ یہ چیزیں ہیں ہم نے یہ کام کیا ہے ان کی فرمیشن سے یہ یہ کام کی یہ سارے کوٹ نے جب سارے ڈاکومنٹس دیکھے دیکھے انہوں نے کوٹ ایسے تو نہیں وہاں پہ بیٹھے جا جو وہاں پہ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی ساری چیزیں دیکھے ساری ڈاکومنٹری سارا ان کو بتایا یہی چیزیں بتائی ہیں جو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں اور یہ معاملات ہیں انہوں نے سارا کوئی دیکھ کے کر کے ہمیں وہ دے دیا کہ بھائی جن آپ کا یہ معاملات ہے آپ کے جب تک چیزیں نہیں ہوتی تو انہوں نے اس کو سٹے کر دیا یہ لوگ اس چیز کو بھی نہیں مان رہے انہوں نے اپنا ایک قانون بنائے وہ اپنی چیزیں لے کے جا رہے ہیں خدا رہا ہے ان چیزوں کو آپ تھوڑا سا سنبھال لیں ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ دیکھیں اور ان چیزوں کو تھوڑا سا کچھ خدا کا خوف کریں کچھ لوگوں کو کچھ گریب عوام کے بارے میں کچھ آپ سوچ لیں اور کچھ چیزیں آپ کو کچھ بھی ہم سے کوئی تفظات ہیں کوئی مملات ہیں ہمیں بلا لیں ہم سے ڈاکومنٹس پوچھیں ہم سے چیزیں پوچھیں ہم سے چیزیں لیں ہم سے پوچھ کے لیکن الائس تو آپ نہیں کرنا ہے نا بتائیں کیسے ہونا ہے کیا کرنا ہے ہم نے تو اپنی طرف سے سارا کچھ کیا اس کے بعد اگر کچھ چیز آپ کو بنا چاہتے ہیں وہ بھی بتا دیں ہم وہ بھی پوری کرنا ہوتے آ رہے ہیں ہمارے طرف سے کوئی چیز رہ نہیں کی ہے سب کچھ پورا ہے اب فائنل اس کا لے آوٹ یا وہ کس نے نکالنا ہے دیکھیں جی جب بھی یہ وہاں سے نکلتے ہیں ان کا صرف جو مین ایک ٹارگٹ ہوتا ہے وہ بلو وڈ سٹی کو بناتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ بلو وڈ سٹی الحمدللہ اس ٹائم ہزاروں لکھوں کنال پہ پہنچ چکی ہے اور اس کی اوپر ہزاروں لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ سارے اندر فری جو ہے انڈلیس سینٹر چاہ رہے ہیں اس میں فری آپ کے جو ہے عوامی دسترخان چاہ رہے ہیں یہاں پہ ڈسپنسری چاہ رہی ہیں لیب اور مزدور یہاں پہ ہزاروں کے ساتھ سے کام کر رہے ہیں ان کو صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ خود تو چاہ رہے ساتھ اس عوام کو کیوں لے کے چاہ رہے ہیں بتائیں نا اس پروجیکٹ نے اپنی ساری چیزیں ہر چیز پوری کی ہوئی ہیں اس کے بوجود بھی آپ لوگ یہ سارے لے کے چاہ رہے ہیں اس کے معاملات آپ لوگ کے چاہ رہے ہیں کچھ یار اللہ کا جو ہے نا کوئی خدا کا خوف کر لیں کچھ اس عوام کا خوف کر لیں اس ملک کا لات دیکھ لیں ملک کس طرف جا رہا ہے ملک کی کتنی طبعی ہو رہی ہے ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں ایک عام آدمی ایک عام آدمی وہ اپنے گھر کے بجلی کا بیل نہیں دے سکتا اپنے بچوں کی وہ سکول کی فیسے نہیں دے سکتا وہ گھر کے روشن پانی کہاں سے لے جب ہزار آپ کی ان کاموں کی وجہ سے آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہزاروں لوگ بھی رزگار ہو جائیں گے یہ جو بیٹھے ہیں سارے کل سے وہ بندے سارے اپسیٹ بیٹھے ہیں یار یہ کیا انہیں جا رہا ہے ہم کدھر جائیں گے نعیم صاحب ہم کدھر جائیں گے ہم کیا کریں گے ہمارے ساتھ کیا بنے گا ہمارے بچے کیا کریں گے ہم ان کے بجلی کے بیل لازچ جو پیچھلے جو بیل ہے لوگوں نے پروشیٹ کیا ہزاروں لوگ ہمارے پاس آگے نعیم صاحب ہماری اتنی تنہائیں نہیں ہیں جتنے بل آگئے ہیں خیر ہم نے اللہ کے فضل سے اللہ پاک نے استطاعت دی ہم نے جو بھی کیا ان کو سپورٹ کی یا جو بھی چلایا ان کو اب آگے بتائیں ہم ان کو کیسے لے کے چلیں کیسے ان کے مملہ چلیں گے آپ اس طرح کے کام کریں گے ملک تو تباہ ہو رہا ہے پہلے ہی مزید جو رہے گا اس کو اور بھی آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں خدا رہا کچھ خدا کا خوف کر لیں اس عوام کا خوف کر لیں ان پاکستانیوں کا لیں ان کی بچوں کا خوف کر لیں ان کی موڑے بوڑے مباپ کا خوف کر لیں اور ہمارا خوف کر لیں اور ہم بھی اس پر ملکے ہیں ہم سے بتائیں کیا کرنا ہے ہمیں راستہ بتائیں ہمیں اس طرح زلیل اور خوار نہ کریں ہمیں راستہ بتائیں جو کرنا ہے ہم اس کو لے کے چلیں گے اس کے اوپر عمل کریں گے پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں آگے بھی کریں گے اور ہمیں اس کا گھر راستہ بتائیں جی بہت شکریہ جی تینکیو جی